اسلام علیکم جیسا کہ ابھی لوگ ڈاؤن کے اندر ہم اکثر لوگ جہاں اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ گھر میں ہی گزارنے کوشش کر رہے ہیں اور گاڑیاں جو ہماری وہ زیادہ تر پارکٹ ہیں اپنا ہرے گراجز کے اندر استعمال نہیں ہو رہی ہیں تو آپ آلٹرنیٹ ڈیز کم از کم اپنی گاڑیاں جہاں وہ ضرور سٹارٹ کریں تاکہ آپ کی جو بیٹریز ہیں وہ ڈیڈ نہ ہو جائیں اور کچھ ہیبرٹ گاڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں ایکوارڈل گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ دیر بند رہنے سے ایرر کوڈز میں آ جاتے ہیں ایکوارڈل والی جو گاڑیاں ان کی اکثر بیٹریز اگر لو ہو جائیں تو ان کو چارج کرنا پڑتا ہے دوبارہ یا ان کو سکینر لگوانا پڑتا ہے ری سیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو تو ان میں ایرر کوڈز آ جاتے ہیں ایکوارڈل کا فنکشن ریسیبل ہو جاتا ہے تو اگر ڈیلی نہیں تو آلٹرنٹ ڈیز آپ گاڑی اپنی سٹارٹ کریں جب تک کہ جو کولڈ لائٹ کولڈ انجن کی لائٹ ہے وہ بند نہ ہو جائے زیادہ تر گاڑیوں کی جو ہے وہ دو منٹ کے آس پاس جو ہے وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے لیکن جب آپ نے لائٹ بند ہو جائے آپریٹنگ ٹیمچر پر گاڑی آ جائے تو پھر آپ جو ہے اس کو بند کر لیں اور چار پانچ شے دن بعد جو ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے گراج کے اندر ہی کر لیں تو وہ بہتر ہے کیونکہ کچھ گاڑیوں میں ہل اسسٹ فیچر ہوتا ہے اور اگر گاڑی تھوڑی سی بھی کلائنٹ پر تو وہ بریکس لاک ہو جاتی ہیں اور رسٹ بلڈ اپ بھی ہو جاتا ہے آپ کے روٹرز کے اوپر تو تھوڑا سا گاڑی کو آگے پیچھے کرنے سے وہ جو رسٹنگ ہے جو آپ بریک پانچے گاڑی آگے پیچھے کریں گے تو وہ بلڈ اپ نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو سب سے ایک جو ضروری چیزیں جو لوگ اثر مس کر جاتے ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی سلو آن فیول تو اگر آپ کی گاڑی کی جو لائٹ ہے ورزرٹ کی وہ چر رہی ہے تو اگر آپ کی گاڑی کی جو لائٹ ہے وہ چر رہی ہے تو اگر آپ بھی بہر جائیں تو آپ فیول اس میں کم اس کا بھی اتنا ضرور دلوائیں کہ اس کی لائٹ آف ہو جائے اور اگر زیادہ دیر آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ آپ دلوالیں اگر آپ کی گاڑی جو ہے وہ خاص طور پر اگر نیو موڈل ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سٹارٹ نہیں کریں گے ہر دوسرے تیسے دن احتیاط پوری کریں جب آپ باہر جائیں اس میں احتیاط جو ہے وہ اس میں بالکل کوئی سستی نہ برتیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ایرلائٹس آ جائیں گے آپ کو بعد میں پریشانی ہوگی یہ نہ ہو کہ جب آپ کو گاڑی امرجنسی اللہ نہ کرے کسی امرجنسی کے لئے یوز کرنی پڑے جب آپ کو لوگ ڈون سے مباہر جاتے ہیں تو پتہ چلے کہ گاڑی جو ہے وہ چل نہیں رہی یا اگر آپ اس کو ڈیلی سٹارٹ کرتے ہیں تو پتہ چلے کہ تیار پانچ سی دن بعد جو ہے اس میں ڈیلی سٹارٹ کرنے کی وجہ سے ہی فیول ختم ہوگی آپ گاڑی جو نہیں ہیں اور پھر کیسے آپ فیول لے کے آئیں گے پیٹرل سٹیشن سے وہ زیادہ ڈینجرس ہے آپ کو چل کے جانا پڑے گا کسی سے لفٹ نہیں پڑے گی تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس میں فیول دلوا لیں گاڑی میں جب آپ کا فیول ٹینک خالی ہوتا ہے اس میں گیسز کریٹ ہوتی ہیں ای ویب سسٹم جو ہے وہ خراب ہوتا ہے پہلے بھی ویڈیو میں بات ہوئی ہے اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں گاڑی کے لیے تو اس لیے آپ کا جو فیول ٹینک ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے پھر آپ گاڑی کو ڈیلی یا آلٹرنٹ ڈی سٹارٹ بھی نہیں کر سکیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو جب ضرورت پڑے گاڑی کی تو آپ کے قابل استعمال نہ ہو اور ورکشاپ سے آپ کسی کو بلا بھی نہیں سکیں گے اکثر ورکشاپ سے یہ بھی آپریشنل نہیں ہیں تو ہر بندے کے پاس سکینر بھی نہیں ہوتا خاص طرح جو ہائیبرٹ کارز ہیں جیپنیز کارز ہیں اور جو یورپین کارز ہیں ان کے اندر آپ کو یہ اتیاط کرنی پڑتی ہے اور اگر آپ باہر جا ہی رہی ہوں تو آپ نے جو ٹائر پریشر ہے اور خاص طرح جو سپیر ٹائر ہے اس کا پریشر آپ جو ہے وہ اگر دو یونٹ سے زیادہ ہی رکھوا لیں گے تو وہ شاید بہتر ہے کیونکہ کھڑے رہنے سے گاڑی کے جو ہے ائر پریشر اکثر اگر اس میں چھوٹا موٹا پنکچر ہے تو وہ کم ہی ہوتا رہے گا تو یہ نہ ہو کہ گاڑی کھڑی رہے اور آپ کا جو پریشر ہے وہ پہلے ہی لو ہو چکا ہو اور اس کے بعد کھڑی رہنے سے جو نہ وہ فیار ٹائر ہو جائے اور آپ کو مزید مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں ان دنوں میں اور ہاپفیلی اللہ نے چاہتا ہے تو بہت جلد بہتری ہو جائے گی لوگ ڈانگ ختم ہو جائے گا ہم اپنے بزنسز میں اور جابز میں اور اپنے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس کی طرف واپس جا رہے ہوں گے تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھئے تاکہ جب ایسی سیٹویشن پیدا ہو جائے جب سیٹویشن انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جزاک اللہ بہت شکریہ اسلام علیکم